السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام ایسے وہ تمام خواتین و حضرات جو بے پناہ عزت پانا چاہتے ہیں عزت کے خواہش مند ہیں بلند رتبہ پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں ہر جگہ ان کی عزت ہو ان کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے چاہے وہ دفتر ہو فیکٹری ہو کام کی جگہ ہو یا سسرال ہو اور سسرال میں اگر آپ بلند رتبہ پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پورا سسرال آپ کی ہی بات کو ترجی دے آپ کی بات کو اہمیت دی جائے آپ کو سنا جائے سمجھا جائے اور آپ کو بے پناہ مقام اور بلند رتبہ حاصل ہو تو اس کے لئے بے انتہا مقبول اور مجرب وظیفہ باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے ناموں میں بے انتہا تاثیر ہے اس کو پڑھنے والا اور اس سے کام ایسے ایسے کام بنتے دیکھے ہیں کہ جسے عقل تسلیم نہیں کرتی تو آپ نے یہ اللہ کے نام کا ایک نام کا وظیفہ پڑھنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ اس وظیفے کے لئے اس عمل کے لئے آپ عشاء کی نماز کے بعد وقت اور جگہ مخصوص کر لیں اس کو گیارہ دن آپ نے ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور بابوزو حالت میں آپ بیٹھ جائیں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور پھر گیارہ بار دروشری پڑھیں اس کے بعد گیارہ سو بار یا عزیزو یا عزیزو پڑھیں پھر گیارہ بار دروشری پڑھیں اور اللہ سے بے پناہ عزت کی دعا کر کر اٹھ جائیں اب اگلے دن بھی آپ نے مخصوص وقت اور جگہ پر باوزو حالت میں بیٹھ کر گیارہ سو بار یعزیزو پڑھنا ہے اور دعا کر کے اڑ جائیں یوں گیارہ دن تک آپ نے لگاتار یہی عمل کرنا ہے گیارہ دن کے بعد آپ نے حسب توفیق کچھ نہ کچھ خیرات کرنی ہے اس کے بعد آپ روزانہ اس کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اب آپ جس شخص سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سنیں آپ کا احترام کرے آپ کے عزت کرے تو اس کے پاس جانے سے پہلے صرف گیارہ بار آپ یعزیزو پڑھیں صرف گیارہ بار پڑھیں ہاتھوں پر دم کریں ہاتھ چہرے اور جسم پر پھیل لیں اور اس شخص کے پاس چلے جائیں یقین کریں وہ آپ کی پوری بات سنے گا آپ کو اہمیت دے گا جو آپ کہیں گے وہی مانے گا وہی کرے گا ہر جگہ عزت پانے کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے گیارہ دن صرف پاکی کی حالت میں ہی آپ نے مخصوص جگہ مخصوص وقت پر یہ عمل کرنا ہے تاکہ آپ اس کے عامل بن سکیں اور پھر کہیں بھی جانے سے پہلے صرف گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بے پناہ عزت عطا فرمائے اور احترام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین